اسلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہر کسی کے گھر میں اس ٹائم جمعے کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں آبری بھی یہاں اپنا جمعہ پڑھنے جا رہے تھے ذرار اپنے بس ہسی مزاگ میں اور کھیل تماشوں میں لگاوا تھا اس کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں کافی ریلیکس گھومتا رہتا ہے یہ گھر میں آج کل رات میں میں نے اپنی نیو آفیس جانا تھا میری ان کے ساتھ آدھے ایک گھنٹے کی میٹنگ تھی میری جویننگ سے ریلیٹڈ اور کچھ جیڈیز بغیرہ انہوں نے مجھے میری ڈیفائن کرنی تھی اس کے بعد میں آئی تی تھوڑے سی گروسری کرنے میں اور ذرار ہی تھے آبر آفیس تھے تو میں نے کہا چلیں کوئی نہیں میں اور ذرار ہی چلے جاتے ہیں میں نے نہ ذرار کو بھی ساتھ لے کے جانا تھا آج آفیس کیونکہ آبر کیا آج آفیس کا ڈینر تھا اور کافی پہلے سے ان کا پلان ہوا تھا آج کا ڈینر تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میں ذرار کو ساتھ لے جاتی ہوں ہم نے آگے سے جو ہے میٹنگ سے فری ہو کے میں نے آبر نے آبر نے ہمیں پیک کرنا تھا اس کے بعد ہم نے ایک فیملی فرنڈز کے گھر جانا تھا تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائنگ وغیرہ سپینڈ کرنا تھا یہاں سے فری ہو کے میں گھر گئی اور گھر جا کے میں نے اپنا کھانا بنانا شروع کیا آج میں کٹلس بنا رہی تھی جس میں میں نے آلو چکن ہری مرچیں ہرہ دھنیا تھوڑا سا لسن بلیک پیپر نمک دو انڈے اور جی میرے پاس بس ہاں بس یہی چیزیں تھیں اس کے بعد میں نے آلو کو بوائل کیا تھوڑا سا نمک ڈال کے چکن کو بوائل کر لیا لسن ہری مرچیں اور نمک ڈال کے چپ میری چیزیں بوائل ہو گئی تو میں نے آلو کو اچھے سے میش کر کے اس میں چکن ایٹ کر دی لسن ایٹ کر دیا ہری مرچیں تھوڑی سی ڈال دیں تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اچھے سے اس سب کو میں نے آپس میں مکس کر لیا اچھا نمک اور کالی مرچی بھی میں نے ڈالی ہے پھر بس ان کے کباب وغیرہ میں نے بنائے اور یہاں پہ میں نے سوچا پتا میں بس ایسے ہی سمپل انس کو انڈے میں اور بریڈ کرمز میں فرائے کر دوں گے لیکن میں نے بولا نئی چیز پڑی ہے جو چلو تھوڑی سی چیز بھی میں فرائے کے ٹائم ایٹ پہ اوپر سے جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی انڈوں کے اندر میں نے نمک کالی مرچی دال کے ان کو پھینٹ لیا اور ایک پلیٹ میں میں نے بریڈ کرمز نکالے ان کی کوٹنگ کر لی میں نے بہت زیادہ کباب نہیں بنایا تھا کیونکہ میری فیملی بہت چھوٹی ہے پھر بہت زیادہ کھانا بن جاتا ہے وہ اتنے دن چلتا ہے یہ لوگ بھی بور ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت تھوڑا کھانا بنا ہوں جو بس ایک ہی دن میں میرا ختم ہو جائے یہ میں نے بس رائتہ بنایا تھا ساتھ میں اس کی ریسیپی میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی یہ کباب وغیرہ کھائے اس کے بعد میں نے جو ہے تیار ہونے چلی گئی تھی کیونکہ مجھے دس بجے وہاں پہنچنا تھا اور یہاں پہ کوئی نو بیس نو پندرہ کا ٹائم ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ مجھے ضرار کو بھی تیار کرنا تھا ماشاءاللہ وہ بڑا ہو گیا ہے وہ خود بھی تیار ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے اس کو دیکھنا پڑتا ہے میں بہت زیادہ میک اپ نہیں کرتی ہوں یہ بس میں نے تھوڑی سی اپنی کریم وغیرہ لگائی اور اپنی لپسٹک لگائی تھوڑے سے بال وغیرہ سیٹ کیے کیونکہ تھنڈ اتنی تھی میرا بالکل موڈ نہیں ہو رہا تھا نہ آنے کا تو میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا سا بلوڈ رائے مال لوں کیونکہ میرے بال جو ہیں سیٹ ہو جائیں گے ریڈی وغیرہ ہو کے میں نے کیپ بک کرائی اور یہ یہاں میرے اردگرد گھوم رہا تھا اس کو میں کہہ رہی تھی کپڑے چینج کرو لیکن نہیں یہ یہی سے میں ہی گھوم رہا تھا تھوڑا سا میک اپ وغیرہ کر کے زرار کو میں نے پھر ریڈی کیا اور شوز وغیرہ پناہ گئی تھی دن میں میری کیپ بھی آگئی تیابر کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں زرار کو لے کے جا رہی ہوں آپ وہاں سے فری ہو کے ہمیں پک کر لینا کہ میں وہاں پر آئی اور کعوہ وغیرہ پیا تھوڑی سے ان کے ساتھ میٹنگ وغیرہ کر کے ہم اپنے فیملی فرنز کے گھر چلے گئے تھے لیٹ نائٹ تک ہم انہی کے ساتھ بیٹھے رہے بہت اچھا ہم لوگوں نے آپس میں ٹائم سپینٹ کیا باہر جا کے تھوڑا سا ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اس کے بعد جی ہم گھر آ گئے تھے کل ملتے ہیں ایک نیو بلوگ میں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ